حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک شخص تائیدار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگیا اس نے آکے کہا انی رجل انی اشتہ الجہاد ارز کی کہ یا رسول اللہ میں ایک جوان آدمی ہوں جہاد کرنا چاہتا ہوں مجھو جہاد کا شوق ہے وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ لیکن جہاد کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں جہاد کا شوق تو ہے مگر جہاد کی طاقت نہیں میں کیسے جہاد کی فضیلت پا سکتا ہوں مجھے جہاد کا ثواب کیسے مل سکتا ہے تو آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حل باقیہ ام والدیک آحد کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ امی کہ یا رسول اللہ میری مان حجات میں ہیں زندہ ہیں تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قابل اللہ فی بر رہا کہ پھر آج سے لے کر موت تک جتنی تیری زندگی ہے اپنی پوری زندگی میں تم اپنی والدہ کی خدمت کرو تمہیں کسی جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں تمہارا بدن بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تمہاری صحت بھی نہیں ہے کہ تم جہاد کر سکو تم ثواب جہاد چاہتے ہو تمہیں والدہ مجسر ہیں وہ زندہ ہیں تم بھی زندہ ہو تم کی خدمت کرتے رہو فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا فَأَنْتَ حَاجِّمْ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ تھرکار نے رشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھے حج کرنے کا ثواب بھی دے گا عمرہ ادا کرنے کا ثواب بھی دے گا اور مجاہد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا ثواب بھی اس کو مر رہا ہے مجاہدہ مکمل ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو حیثیت دے دی کہ جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا تھا چھوک رکھتا تھا یہ والدہ کی خدمت اتنا بڑا کفارہ بن گئی کہ اس نے ایک کام کیا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو متعدد انعام عطا فرما دیئے گئے